بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خوف کے بوت آج واقعی ٹوٹ گئے تحریک انصاف نے جس طرح کھل کے میدان میں اب معافی مانگنے کا مطالبہ کر دی اب یہ صورتحال کس طرف جائے گی معافی کون مانگے گا آزاد کشمیر میں حالات انتہائی نازک پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو کشمیر چھوڑنے کی وارننگ دے دی گئی کشمیر پاکستان کی شہرک اٹوٹ انگ اس وقت زخمی لہو لہان اصل وجہ ہے کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ بڑے مطالبات اور اتجاج کرنے والے کون ہے اس کی تفصیل نہیں پتا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پنجاب حکومت نے 29 لاف سران کون کے عوضوں سے اٹھا دیا سپریم کورٹ لاہورائی کورٹ کے لوگ بھی شامل ہیں میاں نواز شریف صاحب ناراض ہے اگلے دو عہدے اپنی مرضی سے کون سے لارے ہیں آخر میں وہ بھی بتاتا ہوں آئی ایم ایف نے 2024 میں جو ریپورٹ جاری کی تحریک انصاف عمران خان کو سب سے بڑی ووٹ ملنے والی جماعہ ریکلئر کیا سات فیصد والی پریس کانفرنس آئی ایم ایف نے تباہ کر دی اور ساتھ ہی دو مور کا بڑا مطالبہ بھی کر دیا قاضی فائد صاحب کے 165 دن رہ گئے ہیں ریٹائر ہو جائیں گے ان کے بعد آپ کو بتا ہے کون آئیں گے فیصلہ تقریبا ہو چکا ہے اور عثمان ڈار کی واپسی تحریک انصاف میں ابھی آج آریف الوی صاحب کی بڑی ملاقات اور بوشہ بی بھی کونٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور یہ جو ملاقات ہے عثمان ڈار اور ڈار فیملی کی اس پر بھی میں آپ کو کچھ تفسیر بتاتا ہوں فواد چودری نے مذاکرات کے لیے بڑا نواز شریف کا کیوں پیش کیا لیکن سب سے پہلے عزاد کشمیر کے لوگ سنکوں پر کیوں ہیں یہ کیا تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی اصل لڑائی کیا ہے اور یہاں پر دیکھیں ایک اور بڑا ہے معاملہ اس سے پہلے تحریک انصاف کے لوگوں کو میں یاد کرا دوں کہ یہ ڈائیورجن بھی ہو سکتی یعنی آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے کشمیر میں جان بوجھ کر حالات خراب کی جائیں تاکہ قوم کی توجہ اس طرف ہو اور یہاں کوئی واردات کریں کوئی افواہ پھیلا دیں کوئی ایسی خبر چھوڑ دیں اور اس سے پھر معاملات بہت زیادہ خطرناک ہوئی یہ وہی معاملہ ہے جو دیکھیں ابھی علی امین گنڈاپور نے کے پی کے حقوق کے معاملے پر وفاق کو بقاعدہ طور پر آگاہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے زیادتی کر رہے علی امین نے بڑی کھل کے بات دے گی کہ جس طرح ریسورسز آپ کو پتہ ہے پنجاب میں سارے لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہیں پر حکومت ہے ساری یہ سب کچھ پنجاب میں آپ کو اسی لئے ہوتا ہو نظر آ رہا اور کہیں بھی نہیں ماضی میں مشرقی پاکستان کے ساتھ یہ ہوا وہاں کی پٹسن آتی رہی بلوچستان کی سوئی گیس دیکھ لیں آپ آزاد کشمیر کی بجلی خیبر پختونخواہ کے مادنی زخائر اور اور معاملات اس وقت آزاد کشمیر میں کشمیری اپنا حق مانگ رہے جائز حق منگلہ ڈیم یہ آپ کو پتہ جو بنا تھا تو معایدہ ہوا تھا کہ اس میں آزاد کشمیر کو مفت بجلی دی جائی اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں بجلی کی پیداوار تقریباً پانچ ہزار میگا وارٹ ہے اور وہاں پہ چھ سات مختلف طرح کے ڈیم ہیں اور ان کی ٹوٹل اگر سولہ سو میگا وارٹ اگر آپ پیداوار رکھ لیں ایک طرف تو آزاد کشمیر کو اس وقت جو بجلی کی ضرورت ہے وہ بنتی ہے تقریباً چار سو میگا وارٹ تو یہ رپورٹ پاکستان چین ایکنومکس کوپریٹیو پلاننگ ہے اس کے اندر پوری لکھی ہوئی ہے آپ بڑھ سکتے ہیں وہاں پہ اب یہ ساری بجلی کا جو آداد و شمار میں آپ کے سامنے لبے لباب رکھوں تو سالانہ جو پیداوار ہے وہ پاکستان کو چوبیس خرب روپیہ اس سے ملتا ہے اور آزاد کشمیر اگر آپ سالانہ بجٹ دیکھیں تو عمران خان کی حکومت کے بعد تو کوئی ایک سو تیس ارب کے قریب تھا اب ایک جگہ سے آپ تیس کھرب سال کا بنائیں اور اس میں سے ایک سو بیس ارب بھی نہ دیں بجلی بھی انہوں بجائے مفت دینے کے انتہائی مہنگی اور لوڈ شیڈنگ کی اور پھر آٹے کا بہت بڑا مسئلہ گھٹیا کوالیٹی کا آٹا اور وہ بھی نہ ان کی ترسیل بھی نہ ہو جس طرح گلگت بلتستان میں معاملات وہی یہاں پر اس وقت آزاد کشمیر میں بھی تو اب جمعہ کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انہوں نے اتجاجی کال دی تھی دس گیاروں کو مئی کو تعلیمی دارے بند کروائے تھے جواب میں پولیس نے دفعہ ایک سو چورتالیس لگائی پھر انتشار پھلانے میں پولیس نے تو کہا جی بھارتی ایجنسیاں یہاں شامل ہو گئی ہیں جو ایک پرانا آپ کو پتا ہے ہمارا الزابوں ہم پہ ہم ان پہ شٹر ڈاؤن کال تھی مظفر آباد میرپور بھمبر میں اور تقریباً پورے ابزلہ جیل مظفر آباد تک ایک سو دفعہ سے چورتالیس انہوں نے لگا کے پولیس کا گشت شروع ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے عوام پر وہاں آسسٹن کمیشنر کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے بجلی کے بلوں سے شروع ہونے والا معاملہ جو آہستہ احساس میں طلبہ بھی شامل ہو گئے تاجر بھی وکلا کمیونٹی بھی اور یہ آٹا بجلی اور یہ سارے معاملات اکٹھے ہو کر اس وقت شدید جھڑکوں میں گرفتاریوں میں لوگ اپنے خاندان کے ساتھ نکلے انہوں نے رکافٹے لگائیں اور جب وزیراعظم اچودری انوارالحاق اس نے عوام کو دھمکیاں بھی دیں کہ سوشل میڈیا پر کرتے ہو باہر آگے اب اب اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ شہادتوں کی بھی درختوں کو جلانے کی بھی لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی بھی ایک بہت زیادہ کشیدی اور ٹینشن کا ماحول وہاں پر عوامی ایکشن اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس سیکیورٹی فورسز کو فل فور یہ علاقہ خالی کرنا چاہیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور دیکھیں یہاں پہ آپ عمران خان کا وہ بیان یاد رکھیں بلکہ رجیم چینج کے بعد جو ایک انٹرویو تھا اور یہاں مقبول جان کو اس میں اگر مختلف اناثر شامل ہو گئے تو پھر یہ معاملہ کنٹرول میں نہیں رہ گا عوام کی آنکھوں میں آپ دیکھیں تو اس وقت واقعی شدید غصہ جو نعرے لگ رہے ہیں اپنی فوج کے سامنے یہ میدانے جنگ بنا ہوئے اس وقت ایف سی بلانے کی جو بازگشت وہ تو سنگئی لوگ جو ناراض ہو گئی اور لوگوں کو وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا میں وہ جو فٹیجز دیکھ رہا ہوں جس میں وہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں ہندوستان کی فوج سے لڑنے خود مختاری کے نعرے لگا رہے ہیں اب اس چیز پر انہیں فوراں اکل کے ناخن لینے ہوں گے اور دیکھیں بدقسمتی سے جو لوگ اس وقت حکومت کے اور ان طاقتور لوگوں کے انہیں ان پر آئینسٹین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ پاگلپن کیا ہوتا ہے اس کی اگر آپ تعریف نکالیں تو ایک ہی فارمولا دو دفعہ تین دفعہ چار مرتبہ بار بار آزمائیں اور نتیجہ یہ امید کریں کہ نتیجہ ہر بار مختلف نکلا ایسا نہیں ہوگی یہ پاگلپن ہے یہ ٹاؤٹ صحافی آپ کو پتا ہے پہلے ہی عمران خان کے رابطے کی بھی پہلے این آر او کی خبریں چھوڑتے رہے لیکن خان نے اس پہ انکار کیا انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا خان ڈیل چاہتا ہے تحریک انصاف نے شدید رہ دے مل دی اور ڈیل کے لفظ پر ہی پابندی لکھا دی اب انہوں نے معافی مانگنے کا ایک نیا ڈراما شروع کر دیا جس پہ اب رعوف حسن نے بھی جواب دے دیا یہ اب عمران خان کا کوئی بھی نہ کوئی بیان اٹھائیں گے توڑ موڑ کے اس کو میڈیا میں لا کے دیکھیں جی خان نے معافی مانگ لی فیس سیونگ چاہتے ہیں محفوظ راستہ چاہتے ہیں اس بیان کو توڑ موڑ کر آپ کو نظر آئے گا آج یا کل میں اس طرح کا بیان آجائے کہ دیکھیں جی خان نے معافی مانگ لی یہ میں آپ کو ابھی پیش کی خبر دے رہا ہوں جاوید چودری صاحب کی آپ بات دیکھیں نظر آئے کہ خان کی زدے سے جلا کے راک کر دے گی انصار عباسی کے عمران خان زدی ہے معافی مانگ لے اس کی زبان نقصان پہنچا رہی ہے اپنا رویہ بدلے ٹیلی گراف میں کالم کیوں لکھا بہتر ہے راستہ ہے معافی مانگے نفرت نہ پھلائے سیاست ختم تعمیری سیاست کرے سوہیل وڑائچ کیا رہا ہے جی دیکھیں جی سعودی اور اور چین میں بھی پابندی ازادی پر پابندی لگتی ہے پاکستانی کی عادت کو بطلب یہ ان کے کان بھر رہے ہیں بار بار یہ کامران خان یہ تحریک انصاف کے اندر جو مفاہمتی گروپ میں کچھ لوگے وہ بھی اس میں سوچ ہیں ان کے اندر کہ خان کو مفاہمت کی طرف آ جانا چاہیے دو سال ہو گئے ہیں مزید کتنا وقت لگے گا میں وہ تاریخ میں محمود غزنوی کا واقعہ پاڑ رہا تھا اس کے دربار میں بھی ایسی دانشور تھی وہ سے سمجھاتے تھے سومنات کے مندر پر حملہ نہ کرنا اس بط کو کچھ نہ گو کچھ نہیں ملے گا پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ ادھر سے جو مال و دولت وہ دے رہے تھے اس وقت اس سے ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں جہاد میں میں کیا فائدہ ہے محمود غزنوی نے کہا اگر تمہیں تمہاری میں بات مان لوں تو تاریخ مجھے کیا سمجھے گی بط فروش لیکن میں اللہ کے سامنے اور دنیا کے سامنے یہ نہیں آنا چاہتا میں بط شکن کے نام سے آنا چاہتا ہوں محمود غزنوی نے بط توڑا پھر اب فتح مکہ سے پہلے یہ بھی خبر ہے کہ جی بنو امیہ کے وہاں سے یہ سب سے بڑا بط ٹرانسفر کیا گیا تھا سومنات کا اب محمود غزنوی اب آگیا وہاں سے وہ لوگ تو نہیں آئے وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں پھر ایاز کے نام سے اور پھر بہت سارے ڈاکو کے نام سے انہوں نے وارداتیں بہت ساری لگائیں کہ یہ اس طرح کا بندہ تھا اس کی پروپاگینڈا لیکن سومنات کے مندر کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا یہ اتنا بڑا مندر تھا کہ راجے مہاراجے اپنی زمینیں جائدادیں وقف کرتے تھے ان کی جو گھر کی خواتین ہوتی تھیں بیٹیاں یہ ساری عمر ہی رہتی دیو داسیاں بن کے وہاں بندہ تھے دو ہزار چھت کے گردگے چھپن ستون بنے ہوتے ہیرے جواہرات سے اور ان کی روشنیوں سے یہ سارا چھ فٹ زمین کے نیچے اور تقریباً نو فٹ زمین سے اوپر یہ بہت جو تھا وہ منور رہتا تھا روشن رہتا تھا اسی لئے محمود غزمی کو بڑی آفر کی گئی کہ اس کو نہ توڑا لیکن جب توڑا تو اس سے سو گنا زیادہ مال نکل آیا خان بھی خوف کا بد توڑنا چاہتا ہے دیکھیں یہ رعو فحسن کی جو دوسری پریس کانفرنس نظر آئی یہ جو کھل کر کہا جا رہا ہے کہ آپ انیس سو ہکتر سے لے کے آپ تک جوڈیشل کمیشن بنائیں اے پیس کے سانیہ کا بنائیں کارگل کا بنائیں آپ نوم بیئی میں جو ٹرک سے اترتے ہوئے لوگ تھے جو تحریک انصاف کے نہیں تھے انہیں ڈھونڈ کے لائیں تو یہ ڈی جی اس پی آر پر دوبارہ اور رعو فحسن نے بہت سخت تنقید کی ہے لطیف خوصہ کے بیانات دیکھیں فوج سیاست کرے تو کوئی بات نہیں سیاستدان فوج پہ بات کرے تو توہین ہو جاتی ہے اور فضل الرحمن صاحب ہی کہہ رہے کہ اگر میں وردی پہن لوں تو میرے اوپر قانون کی شک لگ جاتی ہے لیکن میری وردی یعنی سیاست آپ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہی سب سے بڑا معاملہ میں آپ کو کر سمجھاؤں تو اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تقریروں سے بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غصہ نہیں کرتے ہیں چیزوں پر برا بھی نہیں مناتے نام نہ لیں اگر ان کی آپ صرف مسئلہ بنتا ہے جب عوام سنک پر آئے عوام اعتجاج کیلنے کی عوام اپنا حق مانگنے کی کوشش کر رہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کشمیر میں جس طرح وہ اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں بلوچستان میں اسوی گیس کی رویلٹی اور معاملات اپنا حق مانگتے ہیں وزیرستان میں اپنا حق مانگتے ہیں لیکن وہاں اس چیز کی اجازت نہیں تحریک انصاف آج کیا مانگ رہی ہے منڈیٹ خان کی رہائی جو ان کا حق ہے ساری اپوزیشن سے عوامی رد عمل سے صرف اور صرف ناراض کی اعتجاج پہ ہوتی ہے روح فصل نے کہا ہے کہ ڈیل کی آفر پہلے بھی کی اور آج بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار لیکن خان نے پہلے بھی انکار کیا اور آج بھی اب انہیں سیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں ہفتوں اور مہینوں میں ورنہ تباہی ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور تحریک انصاف کو بھی یہ چیز سوچنی ہوگی دیکھیں انہوں نے بھی اگر پریس کانفرنسیں کراہ نہیں سارا معاملات کر لیکن اس وقت خان کی جان کا معاملہ بھی ہے یاد رکھیں انہوں نے سلو پائزن کی بات کہ ابھی مہیت پر زیادہ نے بھی کر دی ہوئی بات انہیں چاہیے گرمی سردی موسم کی پرواہ کیے بغیر دھوپ بھوک پیاس اپنے آرام کو چین کو ترک کر کے بقاعدہ طور پر پر امن انداز میں نکلیں اتجاج کریں عمامی رد عمل نہیں دکھائیں گے تو اس طرح معاملہ نہیں ہوگا اب تو شیرف ذلوی سائٹ پر انتروری معاملات بھی ختم ہو چکے تو اب تو انہیں نکلنا ہوگا یا تو پھر امریکہ سے جو توکوات ہے وہی لے کر بیٹھے رہے ہیں اب یہ تمام ڈہنما بار بار اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کا ہے جو آپ کا کام نہیں ہو نہ کریں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا حاکی کی ٹیم ازلان شاہ کے فائنل میں پہنچ گی بغیر تربیت کے اور کرکٹ کی ٹیم آئرلینڈ جیسی ٹیم سے بری طرح ہار گی اور وجہ کیا ہوئی دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر کھلانیوں کی فٹنس ایکسرسائز کو ایک طریقہ کار ہے ٹاپ لیول کے اتھلیٹس ہوتے ہیں چاہے وہ باکسرز ہوں کرکٹرز ان کی ٹریننگ کی ایک مخصوص طریقہ کار مخصوص مسلز ہوتے ہیں مسلز میموری ہوتی ہے اب پاکستان میں بدقسمتی سے پہلے ہی کھلانیوں کی آپ کو پتہ ہے عالمی میار کا وہ فٹنس ہی نہیں ہے اب انہیں پہاڑوں پر چڑھا دیں یا کمانڈوز والی ٹریننگ کر رہے ہیں تو وہ بجائے بہتری کے اُلٹا تباہی چڑھ جانی ہوں اور وہ ہی ہوا اب وہ ہار رہے ہیں تو ان کا سارا الزام جو ہے وہ ٹریننگ پر لگ رہے ہیں بار بار یہ ناکامی اب کھلاڑیوں پر لوگوں کے نظر آ رہی ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا مصبہ اور یونس جب تھے تو وہ جیتنے کے بعد پش اپس نکالتے تھے ڈنڈ نکالتے تھے خراج تحسین پیش کرتے کرکٹر سے آپ حاکی کھلوائیں یا حاکی والے کو باکسر بنائیں تو وہ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں سمجھنی ہوگی سیکھنی ہوگی کہ یہ ہر کام ان کے بس کا نہیں ہے معیشت میں تو یہ لوگ ٹرینڈ بھی نہیں ہیں ورنہ امریکہ میں دیکھیں اس وقت سارے کے سارے اداروں میں سابق جرنیل لگے ہوتے ابھی تو نواز شیف بھی بڑا سخت ناراضہ اور دو بڑی تبدیلیاں گار اگلے آرمی چیف کا بھی نام نواز شیف نے سوچ لیا ہے وہ بھی کور کمانڈر منگلہ کا نام سامنے آرہا ہے اسی طرح ان کو بھی ہٹانے کی کوشش ہے قاضی فائد صاحب کو اس کے بعد بھی وہ ان کی سوچ ہے کہ کچھ اور بار دات کریں گے اب سعودی محمد بن سلمان کا دورہ بھی اسی ابنی خبر جو آرہی ہے کہ وہ چونکہ بات چیت میں خان کے ساتھ انہیں نرمی کے معاملات کی بات کی جو نہیں تسلیم کیے گئے تو رد عمل کے طور پر دورہ اس لیے کینسل ہوئے خیر یہ چیز تو دو چار دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو دو عدوں کی بات کر رہا ہوں اس میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تقریباً ختم ہو چکی ہے اگر کوئی بڑی واردات نہ ہوئی یہ پچیس اکتوبر دوزار چوبیس کو یعنی تقریباً ایک سو پینسٹھ دن کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں اور منصور علی شاہ جو ہے چیز اکتوبر کو نئے چیف جسٹس بن رہے ہیں قاضی صاحب کی عمر پینسٹھ سال ویسے ہی ہو جائے گی تو ایکسٹینشن اور مدت ملازمت میں توسیع نہیں مل سکتی یہ ابھی ان کے اپنے نون لی کے لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں نون لی کے اپنے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں باقی تو آپ کو پتہ تحریکی انصاف کے تو ہر جگہ یہ بات ہو اور یعظم تارل کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مدت ملازمت توسیع نہیں ہو سکتی اور ابھی احکاسی صاحب کی تو ایسے ہی پرفارمنس آپ کو پتہ ہے ایک سو پنتالیسوے نمبر پر عدلیہ جو ایک سو باون تک پہنچ گئی ہے تو رینکنگ تو گری گری ہے لوگوں کی نظروں میں بھی جو عدلیہ کا وقار ہے وہ گر چکے اس وقت اب یہ جو آخری باردات مخصوص نشستوں کی تھی وہ بھی ان کے پاس آپ کو پتہ ہے فیصلہ نہیں آ سکا مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ تو تحریک انصاف کے پاس ان کی حمایت میں فیصلہ آ چکا ہے باقاعدہ طور پر پنجاب اسیمبلی کے جو ابھی ستائیس مخصوص سا ارکان ہیں ان کی رکنیت تو محتل کر دی ہے سپریم کورٹ نے سننی تاہات کو یہ تمام نشستیں اور دیگر جماعتوں کو دینے کا جو فیصلہ تھا وہ محتل ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ چودہ جون سے پہلے پہلے یہ سارے معاملات عملی شکل ہوگی کیونکہ اس کے بعد پھر گرمیوں کی چھوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر جو کہ پندر ستمبر تک جاری رہیں گی لیکن پانچ چھے ججز موجود ہوتے اسلامباد میں وہ کیسے سنتے رہیں گے وہ چلتا رہے گا معاملہ لیکن تیس جون کو اصل معاملہ جو بجٹ کا اب یہاں پر آئی ایم ایف سے ان کی مکمل مشاورت ہوگی کہ آئی ایم ایف نے چکے نے کہا دیا دو مور کرو اور اس میں بجلی اور گیس کے ریٹ بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ بجٹ میں ٹیوب بیل کی جو سبسیڈیز تھی وہ ختم جو عمران خان نے سنتوں کو سبسیڈیز دی تھی بجلی کی وہ ختم گیس کے جو رہتی ہیں رکھتے ہیں وہ ختم بجلی گیس کے بلو میں جو وصولی ہے اس کو سسٹم بہتر کرانے کا مطلب عوام پہ اور چاڑ جو یہ معاشی چیلنجز جو ہے نیک عرضہ دینا اور یہ بجٹ مزواقعات سے پہلے آئی ایم ایف نے ایک بڑی تگڑی قسم کی گائیڈ لن دے دی اس کی تباہی کے آپ کو اثرات نظر آ جائیں گے دوزار چوبیس میں ساتھ آئی ایم ایف نے اطراف بھی کر لیا کہ تحریک انصاف کو عمران خان کی جماعت کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے تو یہاں جو سات فیصد والا بیانیاں تھا سات بھئی کو وہ بھی ایک پریس کانفرم میں فارغ ہو گیا تو ان حالات میں انہیں دیکھیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک حالات کسی صورت میں پاکستان کے بہتر نہیں ہو سکتے خدا نہ خواستہ یہ جو حالات ہیں اس میں طبعی اور بربادی نظر آ رہی ہے اور یہی بات بار بار سب مہرین کریں کہ سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام تو دور کی بات سوچ نہیں سکتے زد اور انا میں آپ نے دیکھ لیا نو مہی کو بھی سال ہو گیا ختم ہو گیا وہ معاملہ آج ترسل لوگ اس کو بھی بلکل نہیں بھول جائیں گے تو اس معاملے میں آپ انہیں صرف ایک کشمیر کے معاملے کو سامنے رکھے اس ٹریلر کو کہ طاقت سے آپ معاملہ حال نہیں کر سکتے اسے آپ افہام و تفہیم سے مذاکرات سے تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہی ہوگی ابھی جو فہد چودری نے نواز شریف کا ذکر کیا کہ اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اب اس میں بڑے کنسرن ہیں ابھی تو دیکھیں ویسے ان لوگوں کے آنے کی بات ہوئی ہے تو پرانے لوگوں کی تو معاملات کو ٹھیک ہونے شروع ہوئے ہیں امین کے نہ حق میں ہوں نہ میں مخالفت میں ہوں یہ تو عمران خان کا اور تحریک انصاف کا فیصلہ ہے اس پہ ایک ایک مندے پر الگ الگ بات ہو سکتی ہے اور اس پہ بات انشاءاللہ کریں گے بھی اگلے لیکن فیلال تو شیر افضل مروت جو ہے وہ سائٹ پہ ہوگئے ہیں اتجاج کے معاملے پہ تو ان کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کو اختلاف تھے اب لوگوں کی چلیں خواہش پوری ہوگی وہ ٹھیک ہے اب وہ سائٹ میں تو اب میرے خیال میں تحریک انصاف کی قیادت کو اس چیز کا سوال کا جواب دینا چاہیے کہ چلیں اتجاج کب شروع ہوگا یہ معاملہ کب کدھر جائے گا خان کی رہائی پر اور سب سے پہلے انہیں خان کی جو بھی جو لیٹسٹ جو ٹیسٹ کے متعلق رپورٹ ہے اس پر اپنا فوکس رکھنا چاہیے انشاءاللہ اگلین ٹو میں سے کچھ سوال پوچھتے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ